جی ابھی میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں کہ میں نے ان کو ملٹی میپ کر دیا ہے اگر آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ ملٹی میپ جتنے بھی اس کے اندر چارٹس کے اندر کوٹس تھے وہ میں نے سب کو ملٹی میپ کر دیا ابھی جو میں نے ملٹی میپ کیے ہیں اگر ان میں سے کسی کے اوپر بھی ہم کلک کریں گے تو آپ کو گلیف پروپرٹیز کے اندر کم سے کم دو کوٹس نظر آئیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسے یونی کوٹس تھے جو سیم کریکٹرس ملٹی چارٹس کے اندر موجود تھے تو موسٹ لائکلی جو پریزنٹیشن فارم اے ہے اس کے اندر جو بہت سارے کریکٹرس ہیں جو ایرابک میں ہیں اور وہ پریزنٹیشن فارم اور بی میں جو ہے وہ ایک جیسے تھے تو آپ دیکھیں گے میں نے ان کو ہائلائٹ کیا ہوا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ کتنے کریکٹرس تھے جو میں نے یہاں پر کوٹ کیے ہوئے ہیں اور آپ پریزنٹیشن فارم بی میں جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ سیم کریکٹرس ہیں جو ایرابک چارٹ میں موجود ہیں ٹھیک ہے ان میں سے آپ کو ایک چیز اور نظر آئے گی کہ اگر میں پریزنٹیشن فارم بی پہ کلک کرتا ہوں اور اگر کسی کریکٹر پہ کلک کرتا ہوں تو وہ سیم کریکٹر ابھی ایک ہو گئے ہیں تو جو پہلے الگ الگ نظر آ رہے تھے ارابک کے الگ نظر آ رہے تھے اور بی کے الگ نظر آ رہے تھے اب جو کریکٹر سیم کورڈ میں ہیں وہ اب آپ کو دونوں چارٹس کے اندر نظر آئیں گے کیونکہ ہم نے ان کو ملٹی میپ کر دیا ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے اندر ایک اور چیز میں یہاں پر بتا دوں کہ آپ دیکھیں گے کہ ایک یہاں پر لیفٹ مینیو کے اندر ایک ہمارے کو نیا نام نظر آ رہا ہے ان ایڈنٹیفائیڈ کیریکٹرز یہ وہ ان ایڈنٹیفائیڈ کیریکٹرز ہیں جو میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا تھا کہ چارٹس کے اندر ایسے کیریکٹرز جو خالی ہیں ٹھیک ہے جیسے مثال کے طور پر یہاں لائنیں لگی ہوئی ہیں تو یہ خالی ہیں گلیفٹس اور ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے اور آپ دیکھیں گے بہت سارے جو وہ چارٹس ہیں مثال کے طور پر یہاں دیکھیں یہ جو لائنز لگی ہوئی ہیں یہ ابھی کیریکٹرز خالی ہیں ان کے اوپر کوئی کیریکٹر نہیں ہے یا گلیفٹ نہیں ہے تو یہ فونٹ کریٹر میں یہ ہمارے کو دکھا رہا ہے ان ایڈنٹیفائیڈ کیریکٹرز تو ہمیں ان کیریکٹرز کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ کنفیزنگ ہے تو ہم کیا کریں گے ان کو سیلیکٹ کر کے اور سب کو ہم سیلیکٹ کر کے یہاں سے ہم کیبورڈ کے اندر ڈلیٹ پریس کر لیں گے تو یہ ہمارا ابھی ایک کنفیزن کلیر ہو گیا اور اپنے فونٹ کو وقتن فوقتن سیو کر لیا کریں اتفاق سے کیونکہ آپ کو پتا ہے پاکستان میں ماشاءاللہ سے بجلی کا بہت جو ہے وہ پرابلم ہے تو ایسا نہ ہو کہ آپ کا پروجیکٹ جو ہے وہ آدھے میں رہ جائے تو وقتن فوقتن آپ اس کو سیو کر لیا کریں ٹھیک ہے اب میں نے ان کو ملٹی میپ کر دیا جو ہمارا یہ جو امپورٹن ٹاپک تھا نمبر سیونٹین یہ کور ہو گیا ہے ٹھیک ہے نا یہ کور ہو گیا ملٹی میپ کرنے والا اب اس کے بعد پھر ہم اوپر سے شروع کرتے ہیں گلیف ایمپورٹ کرنا اچھے گلیف ایمپورٹ میں کروں گا لیکن گلیف ایمپورٹ کرنے کے بعد میں جو امپورٹنٹ پارٹ ہے وہ ہمارا ہے سیمپل این کمپوزٹ میں اس کے اوپر آوں گا ٹھیک ہے اور جب میں گلیف ایمپورٹ کروں گا تو لیفٹ اینڈ رائٹ بیرنگ کے اوپر بات کروں گا اور ساتھ میں ساتھ میں بیس لائن کے اوپر بھی بات کروں گا اور جو ہمارے جو یہ میں نے پہلے بھی ارث کیا تھا کہ ہمارے تین چار چار ٹاپک ایسے ہیں جو آپس میں جڑے ہوئے ہیں تو یہ سارے ایک ساتھ میں بات کرتے ہیں تو چلے جی سب سے پہلا گلیف جو ہم ایمپورٹ کرتے ہیں وہ میں یہاں پہ آپ کو بتا دوں کہ ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ارابک میں پہلے میں جتنے بھی ہیں ان کو میں کلیر کر دوں ہائیلائٹ کر کے ان کو یہاں پہ نو گلیف ٹیک کر دیتا ہوں ابھی ہمارا ٹیک جو بھی تھا وہ ختم ہو گیا ہے تو میں سیو کر لیا اس کو اچھا ایمپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بہت سے نشان ایسے ہیں اور شکلیں ایسی ہیں جو ملتی جلتی ہیں آپس میں مثال آپ یہ بے دیکھ لیں تو صرف بے کی شکل اور تے کی شکل ایک ہی ہے لیکن صرف نکتوں کا فرق ہے سے اور اس طرح کے بہت سے جو ہے مثال کے طور پر یہ پے ہے اور یہ سندھی کے کہ یہ چے ہے جتنے بھی اس طرح کے کریکٹرز ہیں ہے اور چے آپس میں ملتے رہتے ہیں تو ان دونوں کی شکلیں آپس میں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں ہم ایسا شکل ایڈ کرتے ہیں اور پھر اس کے اوپر ہم ملٹیپل کاپی کر دیتے ہیں میں اب بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سمپل میں اور کمپوزٹ میں کیا فرق ہے ابھی آپ یہاں دیکھیں گے کہ یہاں ہمارے پاس سمپل کمپوزٹ جو کریکٹرز ہیں وہ یہ انگریزی کے دکھا رہے ہیں جتنے بھی ہم نے ایڈ کیے ہوئے ہیں تو اس کا آسان طریقہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ سمپل ہے کیا اچھا اب اگر آپ یہ جتنے بھی ہم نے ایرابک کے کریکٹرز ایڈ کیے ہیں اگر آپ اس میں جائیں گے اور پریزنٹیشن فارم اے میں جائیں گے تو یہاں پر آپ کو ایک کریکٹر ملے گا اس کو ہم کہتے ہیں ڈاٹ پلیس بے وہ ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا کہ ہمیں کہاں پر ہے دیکھیں میں آپ کو ان کریکٹرز کیا اوپر آکے دکھا دیتا ہوں یہاں پر ایک کریکٹر ہوتا ہے ڈاٹ لیس بے میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں باہر سے کوئی بھی ایسا گلیف ایڈ ایڈ نہ کروں یا اپنے فونٹ میں شامل نہ کروں کوشش میری ذاتی طور پر یہ ہوتی ہے کہ میں کم سے کم گلیف ایڈ کروں ویسے سکسٹی پور تھازن کی رینج ہوتی ہے اس کریکٹر اس میں رینج میں لیکن میں کوشش ذاتی طور پر یہ کرتا ہوں کہ گلیف کم سے کم استعمال ہوں اور آپ کا جو ہے وہ فون اچھی طرح سے بنے اب آپ یہاں دیکھیں گے کہ یہاں ہمارے پاس اس میں ایک کریکٹر ہے اس کو ہم کہتے ہیں ڈاٹ لیس بے کیونکہ کبھی کبھی کریکٹرز ڈھونڈنے میں میں کنٹینیوزلی سکرین کو دیکھ رہا ہوں تو وہ مجھے ڈھونڈنے میں بڑی مشکل ہوتی ہے تو میں ابھی آپ کو دکھا جاتا ہوں یہ دیکھیں یہ ایک کریکٹر ہوتا ہے ڈاٹ لیس بے چلے جی پھر ادھر اپنے طریقے سے ڈھونڈ لیتے ہیں یہاں فونٹ میں آ جائیے چلو یہ بھی آپ کو طریقہ سکھا دیتا ہوں آپ اپنا یہاں ایک فائنڈ کا آپشن ہوتا ہے اگر آپ کنٹرول ایف پریس کریں گے اور یہاں فائنڈ کریں گے تو وہ کنٹرول ایف پریس کرنے کے بعد یہاں آپ فائنڈ کریں گے تو یہاں پہ فائنڈ کا آپشن ہے یہاں پہ اب آپ لکھیں گے ڈاٹ لیس اور میں یہاں سیچ کرتا ہوں ابھی میرے پاس یہ ڈاٹ لیس بے آگئی ہے یہ دیکھیں یہ ہے ڈاٹ لیس بے جو فونٹ کریٹر فورٹین ہے شاید میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں جب میں کریکٹر کو ڈبل کل کر کے کھولتا ہوں تو اس کے اوپر گری میں یہ نشان آ جاتا ہے کہ ایکچول کریکٹر کون ہے پرانے ورزنز میں ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے اب اس کے اندر میں یہاں انسٹ میں جا کے یہاں یہی طریقہ تو میرے خیال میں یہی ہے کہ رائٹ کلک کریں اور ایمپورٹ ایمیج کر لیں ٹھیک ہے ایمپورٹ ایمیج کر کے اور آپ جائیں اپنے گلپس کے اوپر یہاں پہ میں نے یہ جتنے بھی گلپس میں لکھے ہوئے ہیں اپنے ہاتھ سے ان کو الکراتشی کے نام سے رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اور اب میں یہاں پہ دیکھتا ہوں یہ میرے پاس بے کا کریکٹر یہاں موجود ہے میں یہاں پہ اس کو کہتا ہوں اچھا ایمپورٹ ونڈو میں آپ کو ایک ونڈو دکھائی دے گی آپ یہاں تھوڑا سا قریب میں لیا ہے تو یہ آپ کا کریکٹر دکھاتا ہے اور یہاں پر آپ کو دکھاتا ہے کہ آپ کا کریکٹر آئے گا کیسے ٹھیک ہے یہ اس طرح تو نیچے سے اس کی تھوڑی سی 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 جیسے آپ اس کو کتنا رکھنا چاہتے ہیں اس کو آپ رکھیں تو وہ آپ کی مرضی کے اوپر ہے میں نے 192 رکھا ہوا ہے اور جب ہم اس کو جنریٹ کریں گے تو یہ کریکٹر ہمارے گلف پہ آ جائے گا ٹھیک ہے اب اگر یہ کریکٹر کھلا ہوا ہے ڈاٹلیس بے کا اب یہاں دیکھیں گے اس کریکٹر کا نام یہ ہے ڈاٹلیس بے اور اس کے بعد اگر میں فونٹ کے اوپر کروں گا تو یہاں پہ لکھا ہوا ڈاٹلیس بے کا کریکٹر آ گیا ہے اچھا کریکٹر تو ایڈ ہو گیا اب یہ جو کریکٹر ہے وہ سمپل کریکٹر ہے ٹھیک ہے this is simple ٹھیک ہے ہم اس کو ابھی کمپوزٹ میں کنورٹ کریں گے میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں جو ہمارا ایک ٹاپک تھا جو میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا گلف ایڈجسمنٹ این سائز اس پہ آ جاتے ہیں پہلے ٹھیک ہے اب میں اس کو ایک مرتبہ اگر اس کے اوپر کلک کروں تو میرے پاس یہ ہینڈلز آ جاتے ہیں اور میں اس کو اگر موو کروں تو یہ بڑا اور چھوٹا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ بیس لائن کے اوپر موجود ہے یہ ہے ہماری zero بیس لائن کریکٹر ہمیشہ بیس لائن کے اوپر ہی ہونا چاہیے ٹھیک ہے اب اگر میں اس کے اوپر دو مرتبہ کلک کر دوں تو یہ گول بن جاتے ہیں اور میں ان کو ایسے ایسے موو کر سکتا ہوں جیسے مجھے کریکٹر چاہیے ٹھیک ہے اب آپ یہ دیکھیں اگر میں اس کو تھوڑا سا زوم کر کے آپ کو دکھاؤں یہ بیس لائن کے اوپر نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کی کلیگرافی کا سٹائل ڈیزائن کیسا ہے اگر آپ اس کو بیس لائن کے اوپر لانا چاہتے ہیں تو آپ یہ دیکھئے کہ میرے پاس یہاں پر سائیڈ میں یہ ٹرانس فرم کی ایک ونڈو کھلی ہوئی ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے تو میں کیا کروں گا گلیف کو سیلیک کروں گا اور یہ کارنر جو ہے اس کارنر کو میچ کرتا ہے ورٹیکل اور ہوریزینٹل زیرو ایڈ زیرو ٹھیک ہے اب اگر میں اس کو یہاں زیرو کر دوں میں اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ یہاں پر ملا ہوا ہے یہ جو کریکٹر ہے اس ورٹیکل لائن کے اوپر زیرو سے ملا ہوا ہے اگر میں ابھی اس کو سیلیکٹ کر کے یہاں زیرو کر دوں تو آپ دیکھیں گے کہ بلکل یہ زیرو پہ آ گیا اور اس کی جو ایکس پوزیشن ہے اگر میں اس کو بھی زیرو کر دوں تو یہ بلکل کارنر پہ آ گیا اب بھی آپ دیکھیں گے میں اس کو تھوڑا سا بڑھا کر کے دکھاؤں یہ ایکس اور وائے لائنز جو ہیں ورٹیکل اور ہوریزینٹل زیرو لائن اور زیرو لائن یہ بلکل برابر زیرو پہ آ گئے ایک بات ذہن میں رکھنی ہوتی ہے یہ جو ورٹیکل لائنیں ہیں دو لیفٹ والی کو اس والی لائن کو ہم لیفٹ بیارنگ کہتے ہیں اور اس کو ہم رائٹ بیارنگ کہتے ہیں ٹھیک ہے انگلیش میں اور اردو کے فونٹ میں دونوں ڈیفرنٹ ہوتی ہیں لیفٹ اور رائٹ بیارنگ الگ ہے انگلیش کا فونٹ لیفٹ و رائٹ لکھا جاتا ہے اردو ارابک لیگویجز جتنی بھی ہیں وہ رائٹ لیفٹ لکھی جاتی ہے ٹھیک ہے اب ہم نے یہ کریکٹر لکھا ہے اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اگر ہم اپنے فونٹ میں یہ کریکٹر لکھیں گے تو آگے اور دو پیچھے سے ان دونوں کے بیچ میں فرق یا گیپ کتنا ہونا چاہیے یعنی کہ اگر آپ الفابیٹ لکھیں تو دونوں کے بیچ میں ایک گیپ ہونا چاہیے وہ گیپ جو ہے وہ ہم یہاں سے دیفائن کرتے ہیں گلیف پرپرٹیز میں آکے یہ ہے lsb and rsb ٹھیک ہے اب left bearing میں ہم گیپ دیتے ہیں most likely جو normal gap ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 70 اور ادھر سے بھی ہوتا ہے 70 یہ ہے regular normal gap 70 to 75 60 to 75 اس کو 75 یہ بھی کرتا ہے کہ آپ کے font کی size کتنی ہے ٹھیک ہے اب میں نے آپ کو ایک بات کہی تھی کہ یہ دیکھیں یہ character بہت بڑا ہے میں نے left and right bearing set تو کر لی لیکن this character is little bit bigger ٹھیک ہے تو میں کیا کروں گا اس character کو تھوڑا سا چھوٹا کر لوں گا میں دیکھوں گا کہ مجھے کتنا بڑا font چاہیے ٹھیک ہے اب اس حساب سے آپ اس character کو چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں اور اس کی adjustment یہاں سے بھی کر سکتے ہیں وہ بھی میں آپ کو ابھی اسی character کو بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے اب ہم نے اس کو کر دیا چھوٹا اور آپ دیکھیں گے کہ جو ہماری right side bearing ہے اس کا gap بڑھ گیا تو ہم کیا کریں گے اس کو 75 کر دیں گے اور پھر وہ ہمارا setting ٹھیک ہو جائے گی ٹھیک ہے اب کچھ characters ایسے ہوتے ہیں ہماری Arabic language یا Urdu یا Arabic یا پشتو یا فارسی میں وہ ہم line پہ لکھتے ہیں کچھ character ایسے ہوتے ہیں جو base line ہوتی ہے اس کو cross کر دیتے ہیں جیسے مثال کے طور پہ آپ دیکھیں گے جو hey کا لفظ ہوتا ہے یا jim ہوتا ہے یا wow ہوتا ہے اس طرح کے جو characters ہوتے ہیں یا lam ہوتا ہے غین ہوتا ہے ray ہوتی ہے یہ اس base line کو cross کر دیتے ہیں تو آپ نے اپنے حساب سے اس کلیگرافی کے حساب سے سیٹنگ کرنی ہوتی ہے اب اسی character کے اوپر میں آپ کو ایک اور چیز سکھانا چاہتا ہوں میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس topic کے اوپر میں multiple چیزیں ایڈ کرلوں گا شاید میری جو ہوا چیزیں اس جگہ پہ موجود نہ ہوں ٹھیک ہے تو پھر بھی میں ان کو ایڈ کر دیتا ہوں اگر آپ اس کو double click کریں گے تو آپ کے سامنے بہت سارے handles آ جائیں گے ٹھیک ہے اور آپ اپنے character کو اپنی مرضی سے ان کو set up کر سکتے ہیں اگر آپ کو angles برابر کرنی ہے یا آپ نے کوئی چیز set کرنی ہے یا کوئی چیز ٹھیک نظر نہیں آ رہی تو آپ اس کو اپنے طریقے سے اس کو یہاں set کر کے بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے میں ابھی دیکھ رہے ہیں کہ میں ابھی اس کو یہ آپ کو سکھانے کے لیے ہی کر رہا ہوں کیونکہ میں ابھی اس کے اوپر اتنے زیادہ محنت نہیں کروں گا صرف میرا کام ہے کہ ابھی آپ کو اس project کو ختم کروں ٹھیک ہے اگر آپ پھر double click کریں گے اس کے اوپر تو پھر handles آ جائیں گے اور پھر double click کریں گے تو یہ بند ہو جائیں گے اور پھر اس کے اوپر ایک مرتبہ click کریں گے تو یہ handles چھوٹا بڑا کرے گا جیسے اس طرح اور اگر اس کو پھر دوبارہ click کریں گے تو یہ goal بن جائے گا اور اس کو آپ ایسے ایسے move کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب مجھے اس کا size یہ صحیح لگ رہا ہے ٹھیک ہے اب اس کو میں کر دیتا ہوں یہاں سے بند ہے ٹھیک ہے یہ ہو گئی ہماری dotless bay اس کو کر دیتے ہیں save ٹھیک ہے اب ایک چیز important ہے میں آپ کو بتا دوں تو اس کے اندر ہمارا جو presentation form A ہے اس کے اندر ہمارے ہیں نکتے یہ دیکھیں یہ جو dots ہیں یہ ہیں dots اب میں کیا کروں گا اس کے اوپر ایک ڈاٹ لے کروں گا import میں نے آپ کو بتایا نہیں میں نے اس کے اوپر double click کیا اور right click کیا اور import image کر لیا import image کرنے کے بعد میں اپنے جو وہ folder directory میں آ گیا ہوں جہاں پر میرے یہ سارے characters لکھے ہوئے ہیں تو میں نے یہ یہاں پر اپنے سارے جو ہے وہ characters جو basic required characters وہ میں نے یہاں ڈالے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی ایسا character میں اٹھا ہوں جس کے اوپر میں نے نکتے رکھے ہوں چلیں noon اٹھا لیتے ہیں اس کے اوپر میرا یہ نکتہ پڑا ہوئے ہیں ٹھیک ہے اب اس کو generate کر لیتے ہیں ابھی مجھے اس میں سے صرف نکتہ ہی چاہیے noon نہیں چاہیے تو میں کیا کروں گا میں اس noon کو delete کر دوں گا اور نکتے کو یہاں رکھ لوں گا ٹھیک ہے اب میرا نکتہ تھوڑا سا unbalance ہے تو اس نکتے کو مجھے تھوڑا سا balance کرنا پڑے گا ابھی آپ دیکھیں گے کہ میں نے ان کو select کیا اور اس کو تھوڑا سا set کر لیا اور ابھی بھی آپ دیکھیں گے کہ یہاں نکتہ وہ ٹھیک نہیں ہے تھوڑا سا نکتے کو balance کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارا نکتہ کیسا لگ رہا ہے ٹھیک ہے اس کو تھوڑا سا چھوٹا بھی کر لیتے ہیں اب میں اگر اس پہ جاؤں تو یہ دیکھیں میرا نکتہ ٹھیک نظر آتا ہے ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں گے یہ جو charts ہیں اگر آپ presentation form A کے chart پہ جائیں گے یہاں پر تو دیکھیں یہ یہ نکتہ اوپر ہے اور یہ نکتہ نیچے ہے اور یہ پھر اوپر ہے اور یہ نیچے ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک نکتہ line کے اوپر ہے یا character کے اوپر لگتا ہے اور دوسرا line کے نیچے لگتا ہے ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں میں ابھی آپ کو بتا دوں یہاں پر ایک امپورٹنٹ چیز اب اس کی جو left bearing and side bearing ہے وہ left and right side bearing اب نکتے کی size تو میں نے بنا لی اس کی جو ہم نے یہاں پہ اس کو set کر لیا اب دیکھیں یہ نکتہ base line سے اوپر ہے ٹھیک ہے آپ ایک کام کریں اس کی ایک setting کر لیں کہ آپ نے اس کو کتنا اوپر رکھنا ہے تاکہ سارے نکتے آپ کے same setting پہ آ جائیں اب آپ دیکھیں اس کی جو x position وہ ہے 75 ٹھیک ہے اور اس کی y position وہ ہے 794 اس کو میں کر دیتا 700 ٹھیک ہے یہاں پہ اس کو کر دیا 700 اب آپ اس ٹھیک ہے اس کو کر دیا 700 اب آپ ایک چیز important جو ہے وہ نوٹ کیجئے گا اب اگر میں simple میں آؤں تو آپ کو دو characters arabic کے نظر آئیں گے جو میں نے ابھی بنائے ہیں ایک نکتہ اور ایک خالی بے ٹھیک ہے اگر آپ نیچے آ جائیں گے تو آپ کو نظر آئیں گے یہ دیکھیں یہ ایک نکتہ ہے اور یہ ایک نکتہ ہے اور یہ خالی بے ہیں کیوں یہ simple ہیں ٹھیک ہے نکتے میں مجھے اب بھی تھوڑی سی جو ہے وہ نکتہ تھوڑا سا سہی نہیں ہے تھوڑا سا نکتے کو ایسے کرنا پڑے گا اور نکتہ تھوڑا سا بڑا بھی کرنا پڑے گا ای ٹھیک ہے اس کو تھوڑا سا بڑا کر دیتے ہیں اور اس کو پھر 75 کر دیتے ہیں اور اس کی جو وہ سیٹنگ ہم نے چینج کی اس کو 700 کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں گے کہ یہ ہمارا simple ہے simple میں ایک بے ہیں اور ایک یہ نکتہ ہے اب ہم جب ہم اپنے گلپس میں جائیں گے آپ Arabic میں آجائیے ٹھیک ہے یہاں پر ہمارا ایک dotless بے ہے اب ہم نے ان دو چیزوں کو آپس میں ملانا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے composite جو ہمارے گلپس ہیں وہ بنانے ہیں ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں گے کہ جب ہم Arabic میں آتے ہیں اب ہمیں یہاں پہ character چاہیے ہمیں بے ٹھیک ہے اب ہم یہاں پہ double click کریں گے اور اب ہم یہاں پہ دو character کو ملا کے ایک character بنائیں گے ہمیں بار بار import image کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے ہم بار بار image import کریں گے تو ہمارے font کی جو size ہے جو وہ بڑھ جائے گی تو ہم یہاں دیکھیں گے یہ لکھا ہوا ہے insert glyph to composite glyph ہم نے پہلے جو ایک glyph بنا چکے ہیں جو یہ بے ہم بنا چکے ہیں ہم اس کو وہاں پر لے آئیں گے ایک چیز اس میں نوٹ کرنے کی یہ ہے کہ left side bearing جو ہے وہ وہ ہی رہے گی جو آپ نے پہلے اس کے اوپر رکھی ہوئی ہے ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ ڈاٹلیس بے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ 72 پڑی ہوئی ہے آپ اس کو کر دیں 75 & 75 ٹھیک ہے اور اگر اب آپ glyph پہ جائیں گے اور arabic کی glyph پہ آئیں گے تو یہ آپ کی right side bearing 75 & 75 یہ اسی کا ایک mirror image ہے یہ اسی جو glyph already پڑا ہوا ہے اس کا ایک image ہے جو دوسرے glyph کے اوپر show ہوتا ہے ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں گے کہ اگر میں اس glyph کو click کرتا ہوں تو اس کے اوپر کوئی بھی جو handles ہیں corners وہ نظر نہیں آتے لیکن اگر میں اس کو double click کرتا ہوں تو مجھے ایک نئی window دکھاتا ہے جس پہ لکھا ہوتا ہے composite glyph properties اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ والا glyph کسی دوسرے glyph simple glyph سے copy کیا ہوا ہے یا وہاں سے اٹھایا ہوا ہے ٹھیک ہے تو وہاں یہاں پہ بتاتا ہے کہ آپ کا original glyph وہ یہ ہے dotless bay یہ والا 066E جو ہے وہ dotless bay ہے جو آپ کے اس glyph کو image copy کیا ہوا ہے یا ادھر سے اٹھایا ہوا ہے مجھے word نہیں آرہا جو میں آپ کو explain کر سکوں لیکن یہ اس glyph کا image ہے جو یہاں پہ نظر آرہا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے اس کو بنانا ہے بے ہمارا یہ dotless نہیں ہے تو ہم کیا کریں گے ایک اور simple glyph جو ہم نے بنایا ہے وہ اٹھا کے لے آئیں گے اور وہ ہے ہمارا dot یہ دیکھیں یہ dot یہاں پہ پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے ہم نے یہ dot اٹھایا اور جو اس کی جگہ ہے اس کو یہاں رکھ لیتے ہیں لیکن یہاں پہ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں یہ اوپر والا dot ہے نیچے والا dot نہیں ہے ٹھیک ہے اس کو میں کر دیتا ہوں ڈیلیٹ اور اس کو کر دیتا ہوں بند اور اگر آپ آج آئیے presentation form A میں اور یہاں ہے dotless ایک dot تھا اوپر والا اور یہاں پر ہے نیچے والا تو میں اس کو ڈبل کلک کروں گا اور اسی dot کو جو میں اوپر رکھ کے آیا ہوں ایک مرتبہ ٹھیک ہے اسی simple dot کو ابھی دوسرے dot پہ composite سیٹ کر دوں گا اور اس کو مجھے رکھنا ہے baseline کے نیچے اب آپ یہ decide کر لیں کہ آپ نے کتنا baseline کے نیچے رکھنا ہے single dot کو میں رکھ لیتا ہوں 300 ٹھیک ہے اور اس کے آگے ہم لگائیں گے minus کا نشان ٹھیک ہے minus کا نشان لگائیں گے تو وہ 0 سے نیچے چلا جائے گا اگر minus کا نشان نہیں لگائیں گے تو وہ baseline کے اوپر چلا جائے گا ٹھیک ہے آپ اس کو کتنا نیچے رکھنا چاہتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے اس کو کر دیا minus 400 اور اس کو کر دیا 75 75 okay left side bearing and right side bearing میں نے کر دی 75 75 ٹھیک ہے اب میں نے اس کو کر دیا بات اب اگر میں بے کے اوپر واپس جاؤں جو میں نے ابھی خالی بے بنائی تھی گلپس کے اوپر جاتے ہیں اور یہاں پر میں نے بے بنائی ہے یہ والی ٹھیک ہے اب اگر میں ایڈ کر دوں ایک نکتہ جو نیچے والا ہے یہاں پہ دیکھیں گے یہ ایک نکتہ یہ ہے اور ایک نکتہ یہ ہے نیچے والا تو آپ دیکھیں گے یہ نکتہ نیچے آ گیا اور اس نکتے کو آپ نے کہاں رکھنا ہے یہاں رکھ رہا ہے ٹھیک ہے اب نکتوں کے اب دیکھیں یہ آپ کا بے بن گئی اب آپ اپنے طرف سے اس کو ایڈجس کر سکتے ہیں کہ یہ بے کا نکتہ کہاں ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ بے کا نکتہ کہاں ہونا چاہیے تو میں اس بے کے نکتے کو یہاں پہ رکھ لیتا ہوں اسی طرح جتنے بھی کریکٹرز ہیں وہ آپ بنا سکتے ہیں لیکن سب سے پہلے ہمارے کو جو نکتے ہیں وہ بنانے پڑیں گے ٹھیک ہے ہم کیا کرتے ہیں جو ہمارے نکتے ہیں وہ ہم پہلے بنا لیں گے کیونکہ ہمارے کو دو دو تین اور چار نکتے چاہیے ٹھیک ہے یہ جو ہمارا اربیک پریزنٹیشن فارم اے ہیں یہ جو پریزنٹیشن فارم اے ہیں اس میں ہمارے کو یہ نکتے بنانے پڑیں گے ٹھیک ہے اب یہ دو نکتے اوپر والے ہیں تو ہم نئے نکتے نہیں لے کے آئیں گے ابھی کیونکہ ہم نے نکتہ ایک رکھ لیا تو ہم کیا کریں گے ہم سوری میں نے آپ کو بتا ہے نہیں کہ یہ جو آپشن ہوتا ہے انسٹ گلیف ٹو کمپوزٹ گلیف اس کو ہم کلک کریں گے اور اس کے اندر ہم جو ہم نے نکتہ بنایا تھا پہلے والا وہ ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے اب اس کی جو ہائٹ ہے وہ ایجیکسٹلی وہ ہی ہے جو اسی نکتیں ہے جو پہلے والے کی اس کی جو ایک نکتہ وہی والا جو اوپر والا ہے وہ ہم ایڈ کر لیں گے تو اب دونوں نکتے ایک دوسرے کے برابر ہیں تو ہم کیا کریں گے اپنے کیبورڈ کے رائٹ ایرو کے ساتھ اس کو ایسے کر دیں گے اور اس کی جو رائٹ سائٹ بیرنگ اس کو کر دیں گے سیونٹی فائیو اس کو کر دیں گے سیونٹی فائیو اور یہ آپ کے دو نکتے ہو گئے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پر ہیں تین نکتے تو ہم کیا کریں گے گلف کمپوزٹ یہاں ایڈ کریں گے اور یہاں جو ہم نے ابھی دو نکتے بنائے ہیں وہ لے کے آئیں گے اور اس کے چاہیے ہمیں تین نکتے تو ہم کیا کریں گے پھر ایک نکتہ ادھر سے اٹھا کے لے آئیں گے وہی والا اور ہم اس کو کر دیں گے اوپر جو ہم آخر میں لے کے آئے ہیں ایک منٹ اس کو میں دوبارہ بنا لیتا ہوں کیونکہ اس کو میں کر لیتا ہوں اوپر پہلے اس کو میں اوپر پہلے کر لیتا ہوں اب جو دو نکتے ہم نے بنائے تھے وہ میں دوبارہ لے کے آئے تھا کیونکہ وہ جو ایک دوسرے کے پیچھے چھپ گئے تو پتہ نہیں چلا یہ ہے ابھی اس والے جو نکتے کا جو الگ نکتہ ہے اس کو ہم یہاں پہ ایڈجسٹ کر لیں گے اس طرح ٹھیک ہے اب اس کو ہم کر دیں گے سیونٹی پائی ٹھیک ہے اب آپ نے دیکھ لیا کہ ہمارے پاس تین نکتے آگے اور اب یہ دو نکتے بنانے کے لیے پھر ہمیں وہ ہی دو نکتے لے کے آنے پڑیں گے جو ہم نے بنائے ہیں اور ان کو نیچے کرنا پڑے گا ٹھیک ہے اب یہ دو جو نکتے ہیں یہ بلو ہے آپ یہاں پہ پڑیں گے یہ بلو موڈ ہے تو ہم ان کو مائنس فور ہنڈڈڈ کر دیں گے یہ دیکھیں اسی جگہ پہ آگئے پھر اس کو کر دیں گے سیونٹی فائی ٹھیک ہے یہ دیکھیں اسی طرح ہم سارے نکتے ایڈ کر دیں گے پھر میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیا کرنا ہے اچھا اس کے اندر ایک اور چیز میں آپ کو یہاں پہ بتا دوں کہ دیکھیں یہ نکتہ اور یہ نکتہ اوپر نیچے ہیں لیکن ایک جیسے تو ہم ان کو نیچے سے ابھی ہم تین نکتے برابر جو بنائے ہیں وہ نیچے سے لے کے آئیں گے لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں اگر میں اس کو مائنس فور ہنڈڈڈ کرتا ہوں تو دیکھیں یہ کہاں پہ آتا ہے یہ مائنس فور ہنڈڈڈ اس پورے کی جو میجرمنٹ ہے وہ یہ لیتا ہے ٹھیک ہے لیکن ایسا ہم مجھے نہیں کرنا مجھے کرنا ہے ایک ڈیفرنٹ طریقہ میں نے جو ایک نکتہ بنایا ہے جو مائنس فور ہنڈڈڈ کی میجرمنٹ کے اوپر ہے میں پہلے وہ لے کے آئوں گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد دو نکتے لے کے آئوں گا جو نیچے مائنس فور ہنڈڈڈڈ پہ لگایا تھے میں نے یہ والے ٹھیک ہے اب ان دو نکتوں کو میں نیچے لے کے آئوں گا اور ان کو یہاں پہ سیٹ کر لوں گا ٹھیک ہے اس طرح یہ اپنی فور ہنڈڈڈ پہ موجود ہے اور اس کے نیچے میں نے یہ دو نکتے لکھ دی اب ان کو سیٹ کر لوں گا سیونٹی فائی و اینڈ سیونٹی فائی یہ آپس میں برابر ہو گئے اس سے ہو گیا کیا کہ ان کی جو جتنے بھی نکتے ہوں گے ان کی جو تاپ کی جو میجرمنٹ ہوگی وہ برابر ہوگی اب یہ جو نکتہ ہے نیچے والا تین نکتے پے کے میں یہ لے کے آئوں گا اور نیچے سے ایک نکتہ الگ رکھ لوں گا لیکن سب سے پہلے ایک خالی نکتہ لے کے آئوں گا یہ جو نیچے والا نکتہ ہے پہلے یہ لے کے آئوں گا اس کو تھوڑا سا نیچے کر لوں گا اور اس کے بعد جو فور ہنڈڈڈ کے نمبر پہ جو دو نکتے رکھے ہوئے پہلے وہ لے کے آئوں گا ان کو سیونٹی فائیو ابھی کر سکتا ہو کوئی بات نہیں اور اس نکتے کو میں یہاں یہاں سیٹ کر لوگا ٹھیک ہے یہ ہمارے نکتے یہاں بن گئے ٹھیک اس کو سیو کرتے جائیں کیونکہ بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے تو ہم اتنا محنت کرتے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ ہمارا سارا کام بگڑ جائے اب یہ تین نکتے ہیں تو اس کے لیے میں پہلے ایک نکتہ پہلے دو نکتے لے کے آئوں گا اور ان کو اوپر کر دوں گا یہ دیکھئے جی دو نکتے لے کے آئے اور ان کو اوپر کر دیا اب ایک نکتہ جو ہم نے رکھا ہوا ہے اپنے سائز کے اوپر یہ لے کے آئے اور ان نکتوں کو اس کے اوپر چڑھا دیا ٹھیک ہے جی یہ ہے تھوڑا سا اور نیچے جانا چاہیے ٹھیک ہے اور ان کی جو سیٹنگ تھی سیونٹی پائی اور سیونٹی پائی برابر کر دی ٹھیک ہے اب ہمارے جو نکتے ہیں بلکل سائز میں آ رہے ہیں آپ مجھے دو منٹ دیں میں تھوڑا سا ویڈیو کو پاؤز کروں گا اور یہ میں نکتے ڈال دیتا ہوں بھی چلیں جی یہ دیکھیں میں نے سارے نکتے رکھ دیا ہیں اور یہ دبل ورٹیکل بارس ہیں جو ایک سندھی کا کریکٹر ہے اس کے اندر یہ شامل ہوتے ہیں تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں جتنے بھی کریکٹر سے ہیں موسٹلی میں ان کو کمپازٹ میں لے آؤں اور ٹرامی بیسٹ کہ میں سمپل کمپوزٹ سمپل کریکٹرز کم رکھوں اور کمپوزٹ زیادہ رکھوں اس سے ہوتا یہ ہے کہ میں ملٹیپول کریکٹرز کو ملا کے ایک کریکٹر بناتا ہوں جیسے میں نے صرف ایک ہی نکتہ بنایا تھا اور پھر میں نے یہ سارے نکتے بنا دیئے ٹھیک ہے اگر میں آپ کو دکھا دوں میں کونسے کریکٹر کی بات کر رہا ہوں دیکھیں یہ ہے یہ ہے سندھی کا ایک کریکٹر می اور یہ اس کے نیچے یہ دو کریکٹرز کے نیچے نیچے ڈبل بار لگتی ہے اب میں آپ کو تھوڑا سا ایک آئیڈیا دیتا ہوں اگر اسی ڈبل بار کو میں ملٹیپول ٹائمز یوز کروں اور یہ والی جو ایک چھوٹی لکیر لگتی ہے کریکٹرز کے اوپر جس کو ہم جا ہے وہ مدہ کہتے ہیں چھوٹا علف ہوتا ہے سمال ہائی علف اس کو کہتے ہیں وہ یہ جہاں لگا ہوا ہے یہ دیکھیں میں اس کو میں اگر آپ کو بڑھا کر کے دکھاؤں یہ دیکھیں اگر میں اس والے کیریکٹر کو یوز کروں اس والی جگہ پہ تو میرا کام ہو جائے گا ٹھیک ہے تو میں آپ کو ابھی کر کے دکھاتا ہوں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں ہر چیز آپ کو ایک مائنر ڈیٹیل میں بتاؤں تاکہ جو میں بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ آپ سمجھ جائیں ٹھیک ہے اب اگر میں عرب کے چارٹ پہ آؤں اور اور یہاں پر میں ایک کریکٹر ڈھونڈوں یہ ہے نیچے کی اس کو کہتے ہیں ایک ہے نیچے والا اور ایک ہے اوپر والا چلو اسی کو یوز کر لیتے ہیں دیکھیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے اور میں اگر اپنے امپورٹ ایمیج میں جاؤں تو میرے پاس ایک میں نے یہاں رکھا ہوا ہے یہ چھوٹا سا اس کو میں یہاں اگر جنریٹ کر لوں اور اس نکتے کو نکال دوں کیونکہ میرے پاس آلریڈی نکتے بنے گئے اب آپ دیکھیں گے کہ یہ جو مدہ کے حساب سے یہ کریکٹر بہت بڑا ہے اور یہ بیس لائن کے نیچے جائے گا اکارڈن تو اکارڈنگ تو دہ کریکٹر یہ مارک ہے یہ نیچے جاتا ہے ٹھیک ہے اور تو میں اس کو چھوٹا کر لوں اس کو میں سائز چھوٹی کر لوں گا اور یہاں سے آکے دیکھوں گا کہ کتنا چھوٹا نظر آتا ہے ٹھیک ہے اس کو تھوڑا سا کھول بھی سکتا ہوں اس طرح یہ دیکھیں یہ میرا بھی ایک مارک بن گیا ہے اس کو تھوڑا سا اور بڑا کر سکتے ہیں چلیں جی یہ میرا ایک مارک بن گیا ابھی اس کے اندر میں آپ کو ایک ایک ایمپورٹنٹ چیز ہے جو بھی مارک ہوں گے اس کے اندر لیفٹ بیئرنگ اینڈ رائٹ بیئرنگ نہیں لگے گی ٹھیک ہے نہیں لگنے کا مطلب یہ ہے میں آپ کو بتا دوں مثال کے طور پر اگر میں یہاں پہ اس کو رکھتا ہوں سیونٹی فائی اور اس کو رکھتا ہوں سیونٹی فائی ٹھیک ہے تو یہ یہ کیونکہ مارک ہے اس کے لیفٹ اور رائٹ کے اوپر کوئی بھی بیئرنگ نہیں لگتی ہم اس کو اگزیکٹلی میں ذاتی طور پر اس کو ورٹیکل جو لائن ہے زیرو ایکس لائن ہے اس کے اوپر رکھتا ہوں آپ دیکھیں یہ اس کو میں سینٹر پہ لے آیا اور ایکس لائنگ کو سیلیکٹ کیا اور زیرو کر دیا لیکن ہم کو یہ جو رائٹ سائٹ بیئرنگ ہے یہ ختم کرنی ہوگی تو ختم کرنے کے لیے یہاں پر ہے اے ڈبلیو اے ڈبلیو پہ آ پہ آ کے اس کو کر دے زیرو جب زیرو کر دیں گے تو یہ بیس لائن کے نیچے زیرو پوائنٹ پہ آ کے لگے گی ٹھیک ہے اب آپ اس کی ابھی ایڈجسمنٹ کر لیں کہ آپ نے اس کو بیس لائن کے نیچے بلکل زیرو پہ رکھنا ہے ٹھیک ہے اب آپ یہاں اوپر آ جائیں اور یہاں اس کو کر دے زیرو ٹھیک ہے ایکس پوزیشن اور وائے پوزیشن اس لائن کے آ کے یہ زیرو لگے گی ٹھیک ہے اور جب ہم اس کو بند کر دیں گے تو مرک شور کہ یہ مارک ہے ٹھیک ہے مارک اور ہم اس کو مارک سیٹ کر دیں گے اب اس مارک کو میں یوز کر رہا ہوں اگین میں نے اب بھی آپ کو بتایا کہ اسی مارک کو میں یہاں پہ یوز کر رہا ہوں ڈبل ورٹیکل بارس کے اوپر اور میں یہاں سیلک کروں گا اور اب بھی میں نے یہاں پہ یہ والی فار بنائی ہے اب بھی آپ دیکھیں یہ والی ہے ایک لکھے آیا اور دوبارہ بھی لکھے آیا تو دونوں ایک دوسرے کے برابر ہیں گیپ میں ایڈجسٹ کر لوں گا ٹھیک ہے اور اس کو بھی یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی ایکس پوزیشن اور وای پوزیشن زیرو ہے اور اس کی وای پوزیشن بھی زیرو ہے اس کو ہم سیونٹی پائیف سیونٹی پائیف کر دیں گے کیونکہ یہ مارک نہیں ہے یہ بیس ہے ایک اور ڈاپک تھا جو مجھے آپ کو بتانا تھا بیس اور مارک کیا ہے ٹھیک ہے وہ اس کے اوپر میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بیس اور مارک کیا چیز ہے ٹھیک ہے اب یہ اگر ہم ورٹیکل بار دیکھیں تو ہماری دو ورٹیکل بار آگئی ہیں اس کے اندر تھوڑا سا گیپ اور کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو کر دیتے ہیں سیونٹی پائیف ٹھیک ہے اب ٹھیک نظر آتا ہے ٹھیک ہے اب کچھ کریکٹرز ایسے ہوتے ہیں فونٹ میں جو مارک ہوتے ہیں یعنی کہ نشان ہوتے ہیں جیسے علف کے اوپر زبر لگا دیا جس کو عربی میں دم فتح کہتے ہیں اور پیش لگا دیا تو یہ مارکز کہلاتے ہیں اگر آپ کوئی بھی مارک لگاتے ہیں کریکٹرز کے اندر جیسے میں آپ کو اس کے اوپر دکھا دوں یہ مارک ہے اور یہ بھی مارک ہے یہ مارک ہے اور یہ جو فے ہیں یہ بیس ہے ٹھیک ہے تو اس چیز کا ضرور خیال کرے کہ کون سا کریکٹر کیا ہے اور اس کو یہاں پر مارک کرنا ضروری ہے ٹھیک ہے جیسے دیکھیں کچھ کریکٹر بیس ہوتے ہیں اور کچھ مارک ہوتے ہیں جب ہم اینکر لگائیں گے میں ابھی ہمارے پاس ایک ٹاپک آئے گا اینکر کا جو بہت ایمپورٹنٹ ٹاپک ہے آپ یہاں پہ دیکھیں گے یہاں پہ ہے اینکر اور اینکر لگانا انسٹ اینکر یہ ایک ایمپورٹنٹ ٹاپک ہے وہ تب آئے گا جب ہم جب وہ آلریڈی اپنے سارے جب وہ آرٹ ورک کو ایڈ کر چکے ہوں گے ٹھیک ہے تو ہم نے بیس لائن کور کر دی میں نے آپ کو بتا دیا کوئی بھی کریکٹر آئے گا تو وہ بیس لائن کے اوپر آئے گا کچھ کریکٹر ایسے ہوتے ہیں جو بیس لائن کو کروس کرتے ہیں اب میں نے آپ کو یہ بھی سکھا دیا کہ گلیف ایمپورٹ کیسے کرتے ہیں اور میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ گلیف کو ہم ایڈیسمنٹ چھوٹا بڑا کیسے کرتے ہیں ٹھیک ہے میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ لائے لیفٹ سائیڈ بیئرنگ میں اور لائے رائٹ سائیڈ بیرنگ میں کیا فرق ہے یہ اس character کے space کو define کرتا ہے کہ character سے پہلے اور بعد میں کتنی space ہونی چاہیے اور میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ simple character کونسا ہے اور composite character کونسا ہے تو ابھی میں آپ کو composite characters ابھی بنا کے دکھاتا ہوں تھوڑی دیر میں میں ایک اور بھی characters بناتا ہوں ٹھیک ہے اب ہم جب characters لگا چکیں گے اس کے بعد ہم anchor لگائیں گے ٹھیک ہے تو ابھی ہم پہلا کام ہمارا ہوگا میں صرف وہی characters لگاؤں گا جو ہمارے اردو میں use ہوتے ہیں ٹھیک ہے میں ابھی ان کو mark بھی کر لوں گا تھوڑی درمے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کونسے characters ہیں جو ہمارے اردو میں خاص طور پر لگتے ہیں یہاں پہ میں نے اپنے میرے پاس ایک کتاب ہے جس کے اوپر میں نے جو ہے وہ ساری print کر کے رکھی ہوئی ہے جتنے بھی میرے characters code ہیں وہ میں نے یہاں پہ print کر کے رکھے ہیں ٹھیک ہے تو اب میں اگر یہاں glyft میں آؤں سب سے پہلے میں یہ define کروں کہ مجھے کون کونسے characters یہاں پر لگانے ہیں کیونکہ آپ اگر دیکھیں گے کہ بہت سے characters ایسے ہوتے ہیں ادھر وہ جو ہمارے اردو عربی فارسی میں use نہیں ہوتے پریزنٹیشن فارم بھی پورا عربی میں لگتا ہے اور عربی کے اندر اگر آپ چارٹ میں آ جائیں گے تو یہ character ہمارے اردو میں نہیں لگتا یا عربی فارسی میں نہیں لگتا جیسے یہ کشمیری یہ کا character ہے جو ہماری language میں نہیں لگتا جیسے آپ اگر تھوڑا سا اور نیچے ہیں تو اس طرح کے جو characters ہیں وہ ہمارے نہیں لگتے تو میں صرف ان characters کو highlight کروں گا جو ہماری language میں use ہوتے ہیں تو کہنے کا مطلب یہ کہ میں نے سارے اس کے اندر charts تو add کر دی ہیں لیکن اس tutorial کا مطلب یہ ہے کہ میں صرف اور صرف آپ کو وہ چیزیں بتاؤں جو ہمارے language میں ضروری ہیں ٹھیک ہے اب جیسے مثال کے طور پر آتے ہیں میں اس character کو add کروں گا اور اس کو کر دیتا ہوں میں review ٹھیک ہے اس کو میں review کر دیتا ہوں تاکہ میں ان characters کو بعد میں آپ کو add کر دیکھا ٹھیک ہے یہ character ہم use کر سکتے ہیں اس کو review کر دیں گے یہ Arabic کا comma ہوتا ہے اس کو ہم add کر لیں گے یہ decimal separator ہوتا ہے Arabic میں جب Arabic والے اپنی numbers لکھتے ہیں تو وہ decimal separate لکھتے ہیں اور ہم comma لکھتے ہیں ٹھیک ہے یہ یہ جو شاعری میں جو اس تخلص کے اوپر وہ جو ورس ہوتی ہے جو شاعری جو اگر مثال کے طور پر آپ اپنی کتاب میں کوئی مصرہ لکھتے ہیں غالب نے کہا تھا کہ رگوں میں دورتے پھر نہیں کہ ہم نہیں قائل جب آنکھ ہی سے نے ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے تو اس شیر کے آخر اوپر جو ہے وہ ایک ایک سمبل لگتا ہے تو وہ ہم سمبل لگا دیں گے یہ جو characters ہیں small symbols characters ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علیہ وآلہ وسلم رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہم لگا دیں گے یہ ہمارے اردو عربی میں لگتے ہیں یہ جہاں ہمارا مصرہ پورا ہوتا ہے شائری میں ہم وہ لگا دیتے ہیں یہ ہے ہمارا تخلص کا نشان ہے ہم یہ لگائیں گے ٹھیک ہے اور یہ small twa عرب میں لگتا ہے یہ لگائیں گے یہ Arabic character سے یہ ہم نہیں لگا رہے ابھی ہم یہ چھوٹی زیردبر پیش ہم لگا دیتے ہیں یہ سمائے کولن یہ ہم لگا دیں گے letter mark ہم نہیں لگا رہے ٹھیک ہے question mark ہمارا لگتا ہے وہ ہم لگا دیں گے یہ حمزہ ٹھیک ہے یہ Arabic کے characters ہیں یہ ہم لگا دیں گے ٹھیک ہے یہ لگائیں گے یہ لگائیں گے یہ بھی یہ بھی جتنے ہمارے جو ہماری اردو میں عربی میں use ہوتے ہیں وہ ہم سارے لگائیں گے ٹھیک ہے یہاں تک تو ہمارے سارے آگے ہیں اس کے بعد یہ ہمارا نہیں لگتا یہ عربی تطویل ہوتی ہیں یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تطویل کیا ہوتی ہیں فے کاف کاف لام میم نون ہے با یہ یہ جتنے بھی characters ہیں یہ لگیں گے دو زبر دو پیش دو زیر زبر زیر پیش شدہ یہ ایک اچھا میں آپ کو بتا دوں سکون اور جذم Arabic کی دو چیزیں ہیں ہم جذم عربی میں use کرتے ہیں فارسی والے بھی جذم use کرتے ہیں سکون ایک الگ چیز ہے سکون گول ہوتا ہے اور جذم تھوڑی سی کیڑی ہوتی ہے اس کا نشان different ہوتا ہے تو ان دونوں میں فرق ہے تو جب ہم Arabic میں ڈالیں گے تو ہم یہ بھی لگائیں گے ٹھیک ہے ہم وہ characters لگائیں گے جو ہمارے کو عربی اردو فارسی وغیرہ میں چاہیے اس کا میں تھوڑا سا بڑھا کروں تاکہ مجھے نظر آئے ٹھیک ہے یہ ڈالٹا پیش لگتا ہے یہ نون گھنہ لگتا ہے یہ ذرکہ بھی ہم نہیں لگاتے ذرکہ بھی کسی دوسری language کا یہ ہم گرنے پاتے ہم نمبر لگائیں گے نون تک ہم نمبر لگا دیں گے میں صرف اور صرف ان characters کو highlight کر رہا ہوں جو ہم اپنی language میں لگاتے ہیں ٹھیک باقی characters میں بعد میں fill کر لوں گا لیکن important چیز یہ ہے کہ مجھے صرف اور صرف وہی characters بنانے ٹھیک ہے صرف مقصد یہ ہے کہ ہم ہم font بنانا سکھیں ٹھیک ہے یہ اوپر کی مدہ ہے یہ لگے گی ٹھیک ہے اور اوڈو کی ٹے یہ ٹے لگے گی ٹھیک ہے ہے جمال موسیقی تو یہ قرآن شریف کے نشان ہوتے ہیں یہ ابھی میں فیلحال نہیں لگا رہا یہ انشاءاللہ اگر موقع ملا تو میں کبھی بعد میں آپ کو بتاؤں گا یہ ہمارے نمبر سے ضروری ہیں اور یہ میں نے عربی کریکٹرز میں سے کاپی کیا ہے اگر آپ گلپ پہ آ جائیں گے تو آپ کو بہت سارے کریکٹرز اور بھی ملیں گے جو ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے فیلحال ہم جب وہ اس کو فوکس کرتے ہیں میں آہستہ آہستہ آپ کو سارے بتا دوں گا کہ کون سے ہیں اچھا ایک امپورٹنٹ چیز میں نے آپ کو پتا نہیں آپ کو بتائی کے نہیں بتائی یہ جو پریزنٹیشن فارم اے اور بی ہے فر ایک جامپل بی کو دیکھ لیتے ہیں اس کے اندر ان کے فائنل فارمز موجود ہیں اگر علف ہے جب ہم ٹیبل بناتے ہیں تو میں نے شروع میں بتا چکا ہوں کہ کسی کریکٹرز کے دو فارم ہوتے ہیں کسی کے چار ہوتے ہیں تو اگر علف ہے تو علف کا آخری فارم ہمیں لگانا بھی ضروری ہوتا ہے تو یہ ان کے یہاں پر آخری فارمز موجود ہیں تو یہ ہم جب بنائیں گے تو اس کے بعد پہلے ہم اکیلے فارمز بنا لیں اس کے بعد ہم دوسرے بنا لیں گے چلیں گی گلف پہ آ جاتے ہیں اور بسم اللہ کرتے ہیں اپنے کریکٹرز کو ایڈ کرنا میں نے بہت سارے کریکٹرز ہائلائٹ کر لیا ہیں آہستہ آہستہ جب ہم بناتے جائیں گے تو دیکھتے جائیں گے کہ کون کون سے کریکٹرز رہ گئے ہیں تو ہم اس کو بعد میں اپنے کریکٹرز میں شامل کر لیں گے ٹھیک ہے تو اب جتنے جو میں نے پنک کیے ہوئے ہیں کالم ان کو ہم پہلے ایڈ کر لیتے ہیں یہ جو ہے اس کو ہم خود بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ یہاں پر ایک یہ یہ لیں اور اس کو اسے گھما دیں اور اس کو یہاں لے آئیں اور اس کے اوپر ایک گول رکھ لیں تو اس کو آپ اپنے طرف سے خود بھی ایسے بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن میں اس کو فیلحال خالی کر دیتا ہوں اور میں انشاءاللہ اس کا کریکٹر جب بناوں گا تو میں آپ کو دکھاتا ہوں پہلے سب سے پہلے ہم جو ہے وہ جو میجر ہمارے کریکٹر سے وہ اچھا ابھی ہمارے پاس میں نے پہلے ایک بے بنا چکا ہو تو ہمارے پاس ابھی یہ ہے تے تو تے کے اوپر کلک کریں گے ہم یہاں پر جو ہے وہ ہم ایڈ کریں گے کمپوزٹ میمبر ٹھیک ہے رائٹ کلک کر کے بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پہ آکے بھی کر سکتے ہیں یہ خالی بے لے کے آئیں گے اور اس کے اوپر جو ہم نے نکتے بنائے تھے وہ ہم نکتے لے کے آئیں گے تے کے دو اوپر والے نکتے اور ان کو آپ اپنے حساب سے بیچ میں سیٹ کر لیں اور اس کو ایک منٹ جی یہ خالی بے ہے اس کا یہ سیونٹی فائی ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس کو کر دیا سیپ اس کو سیونٹی فائی ہونا چاہیے اور اس کا بھی سیونٹی فائی اور اس کا بھی سیونٹی فائی اب یہ سیونٹی فائی ہو گیا ٹھیک ہے اب بھی ہماری تے بن گئی ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں تے کے بعد ہمیں چاہیے سے ٹھیک ہے تو ہم پھر خالی بے لے پہ آئیں گے یہاں سے آپ دھونڈ بھی سکتے ہیں اگر آپ یہاں لکھیں ڈاٹ لیس تو یہاں ڈاٹ لیس بے آگئی اور یہاں پر آپ اوپر کے نکتے لے کے آئیں سے کے نیچے جائے اور یہ نکتے آپ اٹھا رکھتے ہیں سے بن گئی اور ارس کر دیں ٹھیک ہے اسی طرح میں آہستہ آہستہ کر کے سارے جب بنا لوں گا تو پھر میں آپ سے ملتا ہوں ویڈیو میں چاہتا ہوں کہ لمبی نہ ہو تو انشاءاللہ جیسے ہی میں جتنے کریکٹرز میں نے ایڈ کیا ہوئے ہیں میں ایڈ کر کے پھر آپ سے ملتا ہوں 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 ملتا ہوں